اسلام علیکم آپ ملالہ فرمائے ہیں وائس آف رائٹ بھائی طالب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقفی ایبوکیٹ ناظرین یہ اس سال کی پہلی ویڈیو ہے اور آپ کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں اور ہم بجاہ طور پر ہمارا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ خوشخبریاں مل سکتی ہیں وہ کنیں مل سکتی ہیں اور کیوں میرے بات کی جسٹیفیکیشن کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک پوسٹ پڑھا تھا جو خود سیلف ایکسپلین نیٹری ہے اس کا کرکس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور وہ کچھ یوں ہے کہ صاحبے جو قلم ہے یا رائٹر اس کے ہیں اس آرٹیکل کے وہ بہت اچھا انہوں نے ویلیڈ پوائنٹ ریز کیا ہے جسے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے ویڈیو کی زینت بناؤں بیت المال حکومت پاکستان ایو بی آئی پینشنرز اور عالمی عدالت انصاف اس دور کا سب سے بڑا لطیفہ حکومت پاکستان نے خود بنایا ہے کہ جن کا پیسہ محکمہ ایو بی آئی کے پاس فانڈز کی صورت میں موجود ہے اور محکمہ ایو بی آئی ان خربوں روپے کا امین اور محافظ ہے ان پینشنرز کو کم از کم پینشن صرف دس ہزار روپے دی جاتی ہے چھوٹی سی چھوٹی عقل والا بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ ان دس ہزار روپے میں آج کل کیا ملتا ہے چہ جا کے زندگی کی ضروریات کو پوری کر سکیں لیکن اس کے بعد حکومت پاکستان کی بے شمار اسکیمیں اور میک میں ہیں اور دیگر بے شمار انجیوز ہیں جو مستحق افراد کی امداد کرتے اور کرتی ہیں اور ان سب سے بڑی سکیم ہے بے نظیر انکم سپورٹ سکیم لنگر خانے میں بیت المال کے تحت اور بہت ساری سکیمیں جو مستحق افراد کو امداد دیتی ہیں اولڈ ایج ہومز ہیں ان میں سے کچھ حکومتیں پاکستان کے بیت المال سے چلتے ہیں اور کوئی بھی اس کا مخالف نہیں یہ سب انسانیت کے لیے ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے جو کہا ہے وہی بات بڑی سننے والی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایو بی آئی پینشنرز کس طرح بھی حکومت کے خزانے پر اور نہ کسی اور پر بوجھ ہیں اور نہ کچھ مانگتے ہیں وہ تو اپنا حق مانگتے ہیں یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا انہوں نے درست کیا کہا بلکہ حالات اس کے برعکس ہیں کہ جو ملازمین اور آفیسرز ہیں پور طعیش زندگی گزار رہے ہیں ایو بی آئی کی ملازمت میں ان پر وہ جو ہیں آج کل کے مظلوم سطح مزیدہ سینئر سیٹیزنز بیوائیں ان پر بوجھ ہیں اور نہ کچھ مانگتے ہیں وہ تو اپنا حق مانگتے ہیں جو انہی کی جمع شدہ رکوم میں سے ہے اور ان کا مطالبہ بھی بہت ہی چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ حکومت ہے کہ پاکستان کے اپنے ہی قانون کے مطابق موجودہ کم از کم مزدور کی عجرت جو کہ پتیس زار روپیہ ہے ان کی بھی پینشن پتیس زار روپیہ کر دی جائے اور جب ہم اس طرح کیا مطالبہ کرتے ہیں تو کچھ مقرر کردہ افراد جو کہ میرے خیال میں زر خریدے ہیں ایک خاص منصوبے کے طرح شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے فنڈز ختم ہو رہے ہیں اور محکمہ ڈوب جائے گا لیکن جب اپنی سہولیات اور مراد کا وقت آتا ہے تو اربوں روپیہ مہیا کر دیے جاتے ہیں بس یہاں تک میں آپ کوئی اصلاح دیتا ہوں ان کی بات کی توسیق جو ہے ہم نے بھی اس بات پر ایک دو ویڈیوز بنائیں کہ وہ سی سی میں موت کا منظر دکھایا گیا یو بی آئی کے بارے میں اور بتایا گیا کہ اتنی دو خرب کی ہماری جو ہے نا وہ لیبلٹیز ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس آرٹیکل لکھنے والے کو جن کا آخر میں یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق مزدور کی کمز کم مقررہ مہانہ عجرت 32000 روپے کے برابر کی جائے اور عالمی عدالت میں جانے کی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کسی نے یہ بات نہیں کی آج سے پہلے کیونکہ یہ واقعہ قانون کے طالب ہونے کی حصیت سے جانتا ہوں کہ یہ واقعہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور انسانی حقوق کے مسئلے کے لیے عالمی عدالت جو ہے وہ اپنا بساط ضرور بچاتی ہے قاضی تحسین احمد حاشمی صاحب کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس احسن طریقے سے انہوں نے پورا جو ایک آرٹیکل لکھا جو میں پورا تو نہیں پڑ سکا آپ کے ساتھ میں ویری کوکلی ہم یہ بتا رہیں گے خوشخبری کیوں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے مینلی جب میں خوشخبری کی بات کر رہا ہوں تو یہ نیشنل بینک آف پاکستان اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت عرصے سے کیس لنگر آن ہو رہے تھے اور اب یہ کیس ٹیک اپ ہو گئے ہیں تیس جنوری تو ڈیٹ ہے پی ٹی سی ایل کے حوالے سے نیشنل بینک آف پاکستان کی ابھی ڈیٹ نہیں آئی وہ جیسے ہی آئے گی ہم آپ کو ہمارے علم میں نہیں آئی بہرحال جیسے ہی وہ ہمارے علم میں آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے تو اب ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ پرانے کیسز جو ہیں وہ نبٹائے جائیں اور آپ کے کیسز چونکہ پرانے ہیں اور قوی امکان اس بات کا ہے کہ انشاءاللہ العزیز دوزار چوبیس جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی کا سال ہوگا انشاءاللہ العزیز ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اپنے خیالات سے ضرور نمازی ہے دیکھتے رہے ہمارا چینل اللہ حافظ